اگر بڑا ایمپورٹنٹ ہونے جو آڈیو لیگ ہوئی ہے اس کے بعد اس سے میری انسانی حقوق متاثر ہوئی کور سے جا کر میں نے ان تمام سوالوں کے جواب دوگر صاحب تھے سی سی پیو گلام محمد ڈوگر یہ ڈرکٹن علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راجہ عدیل آفیشل ویلاگ پہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ سب لوگ اتنی محبت دیتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر میرا یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں پہلے پلیٹیکلی میں نے ویلوگ جو بنائے ہیں ان پہ کافی اچھی آپ لوگوں نے محبت دی آپ لوگوں نے مرے دیکھا اور اس کے پر آپ لوگوں کا فیڈ بیگ بھی مجھایا کمنٹس بھی آئے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ آج کے ویلوگ بڑا ایمپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ ویلوگ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو آڈیو لیگ ہوئی ہے اس کے بعد پیر انہوں نے جو جوائنٹ آج عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کیا انکشفات کی ہیں نئے اور ان کا کیا کہنا تھا وہ سارا کچھ آپ کو اس میں بتائیں گے کہ اگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل راجہ دیلافیچل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر تمام نئی ویڈیو سب سے پیو لاہور سے ڈوگر صاحب سے بات کر رہی ہیں اور کس حوالے سے بات کر رہی ہیں یہ ساری تفصیل تو آپ نے جان بھی لیا اور سن بھی لیا لیکن آج انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی جس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ میری جو آڈیو لیگ کی گئی ہے تو وہ کس مقصد کے لیے لیگ کی گئی ہے کیوں لیگ کی گئی ہے اس کا اس کے مقاصد کیا تھے وہ سارا ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے جس شخص کہاتا ہے وہ ہے رانہ صلی اللہ انہوں نے اس پر یہ بھی کہا کہ رانہ صلی اللہ کی یہ آڈیو ٹیپ کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو لیگ کرنا اس سے میری انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں جس کے لیے میں عدالت جاؤں گی نزید انہوں نے یہ بھی کہا پریس کانفرنس کے دوران کہ اگر جب بھی کوئی شخص کسی کے آڈیو ٹیپ کرتا ہے پھر دین اس کو لیگ کرتا ہے تو ٹیپ کرنے کے لیے بھی وہ عدالت سے پرمیشن لیتے ہیں تو کیا رانہ صلی اللہ کے پاس کسی عدالت کی طرف سے پرمیشن موجود ہے یہ سارے سوالات انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں جا کر ہائی کورٹ سے ان کو رجوع کروں گی اور ہائی کورٹ سے جا کر میں نے ان تمام سوالوں کے جواب ان سے لینے ہے مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جے ایٹی جو بنی عمران خان صاحب کے اوپر جو قتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں بہت سارے افسران کو بلیک میل کیا گیا بہت سارے افسران کو یہاں تک اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ خود اپنی جاب سے انہوں نے ٹرانسفاریں کروا لی کچھ لوگوں کو سسپینڈ کر دیا لیکن ایک یہ وائد آفیسر تھے ڈوگر جو ڈٹ کر کھڑے رہے اور جنہوں نے حقائق کو سامنے لانے کی کوشش بھی کی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے والا کوئی ایک شخص نہیں تھا بلکہ تین شخص سے اور تینوں اطراف سے ان کے پر حملہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے سرکاری افسران کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گی اور جس کی وجہ سے کچھ افسران اپنی جاب یا اس پوزیشن سے ہٹنے میں ہی انہوں نے اپنے لئے بہتری سمجھی لیکن ایک آفیسر جو ڈوگر صاحب تھے سی سی پی اور غلام محمد ڈوگر یہ ڈٹ کر رہے اور انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو بھی بعض ازا اس پریس کانفرس کے دوران ڈاکٹر یاسمین نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آڈیو لیگ ہوئی ہے یا جو بات کرنے کا مقصد تھا ڈوگر صاحب کو کال کرنے کا جو مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ ان کو جب عوضے سے ہٹا دیا گیا جب وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے حقائق سامنے کو لانا چاہ رہے تھے تو ان کو حکومت نے عوضے سے ہٹا دیا تو سو عدالت نے پھر ان کو دوبارہ اس عوضے پر تیانات کر دیا ان کی تیاناتی کے حوالے سے جب انہوں نے پوچھنے کے لیے کال کی کہ وہ کب دوبارہ سے اپنا چارج سمال رہے ہیں تاکہ جب سے وہ چارج سمال لیں گے پھر وہ جی آئی ٹی اس انکواری کے پر دوبارہ سے کام شروع ہوگا انہوں نے کہا کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا ان کو کال کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ اس سارے کیس کو میں خود دیکھ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ جی آئی ٹی کہاں تک پہنچی ہے اس کو سارے کیس کو میں خود دیکھ رہی تھی جس وجہ سے میں نے ان سے رابطہ کیا تو رابطہ کرنے کا مقصد نہ تو کچھ سفارش لڑا رہا تھا نہ کچھ اور کیونکہ وہ آل ایڈی خود میریٹ پر کام کر رہے تھے اور اس کی سب سے بڑی ان کا کہنا تھا کہ دلیل یہ ہے کہ جب ان کو اس امپورٹرڈ حکومت میں ان کے عوضے سے ہٹا دیا تھا ان کا تبادلہ کر دیا کیا تھا پھر عدالت نے دوبارہ ان کو ان کے اپنے عوضے پر رین سٹیٹ کر دیا ان کو دوبارہ تائینات کر دیا اب ان کو کال کرنے کا مقصد یہ تھا تو کب دوبارہ اپنا عوضہ سمالنے جا رہے ہیں تاکہ اس کیس کو آگے مزید بڑھایا جائے تو یہ ساری چیزیں ساری ڈولیمنٹس آج ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ تھے جو زمان پارک کے مناظر تھے وہ تو خیر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں زمان پارک میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنوں نے محلہ لگایا ہوا ہے اور اتنی سیکیورٹی اس سے پہلا دنیا میں میرے خیال سے دنیا میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی جیسا پاکستانیوں نے عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے اپنے آپ کو وفق کیا ہوا ہے اور زمان پارک میں چوبیس گھنٹے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کو لے کر زمان پارک کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تاکہ پولیس کوئی ایسا اقدام نہ اٹھا سکے جس کی وجہ سے عمران خان کو کرفتار کیا جائے یا پھر ان کی کوئی شان میں کوئی اس طرح کی کی جائے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی بیستی ہو یہ ساری ڈولیمنٹس ہوئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور ضرور اپنے چھوڑیے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا مجھے دیجئے گا اجازت اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ